ہلو گائز نیکسٹ اپیسوڈ کے سٹرائٹ سے پہلے آپ رو میرے چین کو سبسکرائب کرتے ہیں جساں پہی نیکس اپیسوڈ کو سٹرائٹ کرتے ہیں یان اور آن دونوں ہی موم کی باتوں کے بعد کافی پریشان ہوئے تھے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مل بھی نہیں روتے پھر بھی یان آن کے پاس جب آتا ہے تو آن سے پوچھے لگتا ہے کہ موم نے تم سے کیا کہا جس پر آن کہنے لگتی ہے کہ جیسا تمہاری موم سوچتے ہیں کیا تم ویسا سوچتے ہو جس پر یان کہنے لگتا ہے کہ نہیں میں بلکل بھی ویسا نہیں سوچتا پر آن اسے کہنے لگتی ہے کہ جو تمہاری موم نے کہا اس کے بارے میں ویسے ایک وضعو سوچنا اور میرے بارے میں بھی یہ کہہ کر آن یان کو بھیج دیتی ہے اور پھر دکھا جاتا ہے کہ آن کو نیکسٹر بزنس ٹرپ پر جانا ہوتا اور یہ بات وہ آ کر یہ آن کو بھی بتاتی یعنی اسے پوچھے لگتا ہے کہ کب واپس ہوگی تو وہ کہتی کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کب واپس آؤں گی یہ کہہ کر آن وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر ہمیں تو اسی طرح کمپنی میں دکھا جاتا ہے کہ مینگ جب کام کرنے کے لیے کمپنی میں آتی ہے تو کسی کو بھی نہیں بلاتی بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے سبھی سوچے ہوتے ہیں کہ مینگ کو کیا ہوا کیا یہ گصہ ہے کسی سے اتنے میں وہاں پر ینگ بھی آ جاتا ہے ینگ آ کر سبھی کو بلاتا اور ساتھ میں مینگ کو بھی بلاتا ہے پر مینگ اس کی بات کو کوئی بھی آنس نہیں دیتی وہ سبھی کتب دیکھنے لگتا ہے پر سبھی آگے سے یہ کہتے کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ کافی مینگ سے باتیں کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے پر مینگ اس سے بات نہیں کر رہی ہوتی بلکہ باقی سب سے کہتی کہ چلو ہم کھانے کے لیے چلتے ہیں اس بات پر یہ کہنے رکھتے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں پر مینگ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے کام کے بارے میں بات کرنے پر تمہارا اس کام میں کوئی بھی کام نہیں ہے تو تم وہاں پر نہیں ہمارے ساتھ جاؤ گے یہ کہہ کر وہ باقی سب کو وہاں سے لے جاتی ہے آن دکھایا جاتی ہے جو مسلان کے ساتھ بزنس ٹرپ پر جا رہی تھی مسلان اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں جس سے ملوانے کے لیے تمہیں لے کر جا رہی ہوں ان سے تم نے اس طرح بات کرنے کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے مان جائیں کیونکہ اگر وہ مان گے تو تمہاری گیم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مسلان اس کی بات سمجھ آتی ہے پر پوچھے لگتی ہے کہ ہم کب واپس آئیں گے جس پر وہ بتائیں لگتی ہے کہ کل واپس آ جائیں گے شاید آن تو اس لئے پوچھے تھی کیونکہ کل ہی یان کا برڈے تھا اور وہ یان کو برڈے پر سپرائز دینا چاہتی تھی تو وہ پوچھے لگتی ہے کہ کس میں واپس جائیں گے تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی ایک رات کو یا بھی پتہ نہیں ہے تو آن کہتی ہے کہ ہم جلدی نہیں جا سکتے تو مسلان پوچھے لگتی ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے تو آن کہتی ہے کہ کام نہیں وہ مجھے یاد آیا کہ میرے رات میں میٹنگ ہے تو اگر ہم نہ جا پائے تو میں کوئی بات نہیں آن لائن میٹنگ لے لوں گی تو مسلان کہنے لگتی ہے کہ میں تو ٹرائے کروں گی کہ ہم وہاں سے جلدی نکل پائیں مسان میٹنگ کے لیے بیٹھے ہوتی اور مسان بھی دوسرے کمپنی کے ساتھ وہاں پر آتی اور مسان کے بارے میں انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کون ہے پھر وہ لوگ سب بیٹھ جاتے اور آن اپنی گیم اور چیزوں کے بارے میں سب کو بتا رہی ہوتی ہے ادھر یہاں دکھا جاتا ہے جو سب کی ڈبنگ کا اوڈیشن لے رہا ہوتا ہے کہ کس کی ڈبنگ اچھی ہوگی کیونکہ وہ شعب میں وائس جز تھا جبکہ ادھر آن دکھا جاتی ہے اور مسان بھی پوچھ لیتی ہے کہ آپ پھر ہماری ساتھ کنٹریکٹ سین کب کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ ہماری ساتھ دینر پر چلیں مسان آن کو دیکھ کر انہیں کہیں لگتے ہیں کہ اصل میں ہم نے کل جلدی جانا ہے رات میں ہماری فلائٹ ہے تو کیا آپ صبح میں کوئی میٹنگ وغیلہ کا ٹائم رکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہم دینر نہیں کر سکتے ہیں نیکس ٹائم کبھی کر لیں گے تو وہ کہیں لگتے ہیں کہ مسانہ بلکل ویسے ہیں جیسے پہلے تھی کوئی بات نہیں ہم صبح میں کونٹریکٹ سین کر لیں گے اس بات پر آن بھی خوش ہو جاتی ہے دوسرے طرف یان دکھا جاتا ہے جو شو کرنے کے بعد جلدی سے آ کر موبائل کو دیکھتا ہے پر آن نے اس کو کوئی بھی میسیج نہیں کیا تھا یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سیٹ ہو جاتا ہے پر اسے شو کی ڈائریکٹر آ کر سکرپٹ وغیرہ دے رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے کہ تم نے کیا بولنا ہے جبکہ اس کرپٹ میں وارٹنگ سے پہلی وینر کی نیم لکھی ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تو یان کو گصہ آ جاتا ہے کہ آپ یہ کیسا کر سکتے ہیں جبکہ میں نے تو ابھی ان لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ان کی وائس بھی نہیں سنی کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ ہماری اس شو کے لئے مشکلیں نہ بڑھائیں جیسا آپ کو کہا چاہ رہا ہے آپ بلکل ویسا کریں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ایدھا یان دکھائی جاتی ہے جو مسلان کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے انویسٹر کو بائی چھوڑنے کے لئے آئی تھی مسلان کو بھی ایک اور جگہ میٹنگ پر جانا تھا تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ان سے کہہ کر چاہتے ہیں کہ ایک خیال سے اپنے ہوتل میں پہنچ جانا کیونکہ تم نے تھوڑی ڈرنگ بھی کی ہوئی ہے ان بھی ان کے جانے کے بعد اپنے ہوتل میں پہنچ جاتی ہے وہاں پر جاتی ہے ساتھی وہ سو جاتی ہے اور یان جو اس کو میسیج وغیرہ کر رہا ہوتا پر وہ تو سوئی ہوتی اس وجہ سے اس کے کوئی بھی میسیج کا ریپلائی نہیں دے پاتی پر یان کو تو اس کے کافی فکر ہو رہی ہوتی ہے اور جب آن صبح میں اٹھتی ہے تو اس کو پہلے سے ہی بکنگ کی طرف سے کول آ رہی ہوتی کیونکہ اس نے یان کے لئے بکنگ کروائی ہوئی تھی جانے سے پہلے کی اور کیک بھی اورڈر کرویا ہوتا ہے اتر کمپنی کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ جو نیو لڑکی انٹرویو دینے کے لئے آئے تھی وہ انٹرویو میں پاس ہوگی تھی جس کا نیم چین روئی ہے وہ سبھی کو اپنے ڈیٹکشن کرواری ہوتی ہے سبھی اس کا اپنے ڈیٹکشن کرواری ہوتے ہیں ایتے میں پیتے سے مینگ بھی آ جاتی ہے مینگ سے جب یانگ بات کرنے لگتا ہے تو وہ یانگ کو اگنور کرنے کے بعد اس نیو لڑکی سے بات کرنے لگتی ہے جیسے دیکھ یانگ کو تو اچھا نہیں لگتا اور وہ مینگ کو پینے کے لئے کافی دے رہا ہوتا ہے پر مینگ تو اس سے پکڑ کر چین روئی کو دے دیتی ہے یانگ مینگ کے بار بار پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور مینگ صرف اپنا کام پوچھ رہی ہوتی ہے اور کام کے آگے کوئی بات نہیں کر رہی ہوتی یانگ اس سے آگے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے پر مینگ اس کے کوئی بھی بات کا آس نہیں دیتی بلکہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں آن دکھائے جاتی ہے جو اپنے کانٹرکٹ پر سائن کروانے کے لئے آگئے تھے اور جیسے ان کے کانٹرکٹ پر سائن ہو جاتے ہیں تو ان کی ڈیل دن ہو جاتی ہے اور جب آن مسلان کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو مسلان سے کہیں لگتی ہے کہ ابھی کوئی اور کام نہیں ہے تو میں کہاں سے چلی جاؤں تو مسلان کہتی ہے ہاں ہاں تم چلی جاؤ تو آن بھی جلدی سے ائرپورٹ کے لئے نکل جاتی ہے پر جیسے ائرپورٹ پہنچتے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی فلائٹ ڈیلے ہو چکی ہے جسے سنکا وہ کافی سیڈ ہو جاتی کیونکہ اسے تو جلدی جانا تھا یان کو سرپرائز دینے کے لئے اب جب اس کی فلائٹ ڈیلے ہوئی چکی تھی تو وہ بھی یان کو کول کر کے بتا دیتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ آؤں گے جلدی کیونکہ میں تمہیں سرپرائز دینا تھا اس لئے تمہیں کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی میری فلائٹ ڈیلے ہو گیا تو رات میں آؤں گی اور میں نے تمہارے لئے بکنگ وغیرہ کروا کر رکھی ہوئی ہے یان کہنے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم آرام سے آجو جب آوگی تب ہم سیلیبریٹ کر لیں گے پر آنے سے کہنے لگتا ہے کہ سوری اور پلیز تم آہاں ریسٹورٹ میں چلے جاؤ وہاں پر جا کر میرا ویٹ کرو میں پہنچ جاؤں گی تو یان اسے ہاں کر دیتا ہے اور پھر جب یان وہاں سے جانے لگتا ہے تو شو کی ڈریکٹر پھر سے آ جاتے اسے کہنے لگتا ہے کہ ہم ایک ایکسٹر انٹرویو آپ کا لینا چاہتے ہیں جس پر یان کہنے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے کوئی انٹرویو دینا ہے پھر کہنے لگتا ہے کہ آپ کو جو کہا گیا تھا آپ نے وہ تو بولا نہیں اس لئے ہمیں آپ کا انٹرویو چاہیے آن کہتا ہے کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے مجھے جو نام بولنے کو کہا تھا اس کے بالے میں نے یہی کچھ کہا تھا اور ابھی بھی کہو گے تو میں وہ ہی باتیں دوبارہ بولوں گا یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ کہیں لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو ہم آپ کو شو سے ابھی اتنا ہی کہتی ہے تو یان کہنے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی بھی کنٹرکٹ نہیں ہوا تھا کہ میں وائس جج بننے کے بعد یہاں آ کر آپ لوگوں کا ایکٹر بن جاؤں یہ کہہ کر اسے باتیں سنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر یان اسی جگہ پر بیٹھ کر آن کا مجھے لگتا ہے کہ یہ کیک میری بہت امپورٹنٹ ہے ایک کلاس پر مجھے رکھنے دیں جس پر وہ مان چاہتے ہیں اس کو کیک رکھنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں یان کیک رکھنے کے بعد آن کو لینے کے لیے چلا جاتا ہے ائرپورٹ سے پر آن تو اس کی آنے سے پہلی مان سے نکل گئی تھی اور واپس ریسٹورنٹ کی طرف ہی آ رہی ہوتی ہے آن کا موبائل بھی آف ہو گیا تھا اس لئے وہ یان کو کچھ بھی نہیں بتا پاتی اب یان جب اس ایسرین میں پہنچ دیا تو دیکھتی ہے کہ وہ تو بند ہو چکا ہے یہ دیکھ کر وہ سیڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ یان بھی آن سے چلا گیا ہوگا پر یان کی پیچھے سے آواز آتی ہے جسے دیکھ کر آنیتا خوش ہو جاتی ہے اس کی گلے لگ جاتی ہے اور صرف رو روک اور سوری کہنے لگتی ہے کہ میں نے تمہیں سچ میں سرپرائز دینا تھا پر یان اسے کہنے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں جو کیک اس نے اس کے لئے اورڈر کروایا تھا وہ بھی کنوینس ٹور سے لینے کے لئے چلا جاتا ہے جب کیک لے کر آتا ہے تو آن کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ آن میں نے تمہاری باتوں اور موم کی باتوں کے بارے میں سوچا تھا تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور جیسا بھی تم فیوچر میں چاہوگی میں بلکل ویسا کروں گا جب تم شادی کرنا چاہو میں تب تمہاری ساتھ شادی کروں گا مجھے تمہاری ایج اور کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آن ان باتوں کو سننے کے بعد اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے بھی تمہاری موم کی باتوں کے بارے میں سوچا پر میں بھی ہمیشہ تمہاری سائٹ پر رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو وہ بھی آن کی باتوں سے اگری کر جاتی ہے اور دون ایک دوسرے کو حق کر لیا تو اس کے بعد یہ آن کی بڑے کا ٹائم آ جاتا ہے جس پر کینڈا بلو کرنے سے پہلے وہ اسے خریف ویش کرنے کو کہتی ہے پہلی ویش وہ آن کے لیے کرتا ہے کہ اس کی گیم بہت اچھی جائے اور جلتی ریلیز ہو اور دوسری ویش یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ میں آن کے ساتھ رہوں اور تیسری ویش جو بھی کرتا وہ نہیں بولتا اب یہ دیکھ کر آن اسے کہیں لگتا ہے کہ تم نے تیسری ویش کیا کی جس پر یان اٹھ کر آن کے پاس آ جاتا کہیں لگتا ہے کہ میں تیسری ویش کسی کو بھی سننے نہیں دے سکتا یہ کہہ کر وہ آن کو کس کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اور لاسٹ میں آن کے فور ہیڈ پر بھی کس کرتا ہے اور نیکس ڈے ہمیں یان اپنی مام کے پاس دکھا جاتا ہے یان اپنی مام سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی باتوں کے بارے میں سوچا پر میں ہمیشہ آن کوئی چوز کروں گا کیونکہ اس کے آنے کے بعد ہی تو مجھے دنیا کا پتہ چلا ہے میں دنیا میں آپ آیا ہوں میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں اس لئے میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس کی مام کہہ لگتا ہے کہ کیا تمہیں اس کے بڑے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا فیوچر میں تمہیں بہت سے مصیبتیں آ سکتے ہیں جس پر یان کہہ لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سامنا کروں گا تو اس کی مام اس کا بتائیں لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لئے آن بھی آئی تھی یہ بات سن کر یان کہہ لگتا ہے کہ آن آئی تھی کیا بات ہوئی تو اس کی مام بتا دیا ہے کہ اس نے بھی یہی کہا کہ اسے خود پر اور کہ تم دونوں ساتھ رہ سکتے ہو دیا یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ مام تو اس کے مام کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو نہیں روک montrer بلکہ تم دونوں ایک صاف سکتے ہوoughing یہ سن کر یان بہت ہے خوش ہو جاتا یان کی مام کہتا ہے کہ آن نے منع کیا تھا کہ اس کے آنے کا یان کو پتا نہ chalkتا ہے میں اس بات کا خص tangs ر ہوں گا کہ اسے نہ پتا چلے کیمجھے پتا ہے اب یان جب آپ اس گھر پر جاتے تو یان اس کا پہلے سے ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ایک چیز لگاتی اور دکھا رہی ہوتی کہ ہمیں اس کے جیسے سیم لگ رہی ہوں جس پر یان اسے تک کہتا ہے کہ ہاں بلکل سیم تم اس کے جیسے لگ رہی ہو اور پھر دونوں ایک دوسری کو کس کرتے ہیں پھر دکھا جاتا ہے کہ آن جب یان کی مام سے ملنے کے لیے گئی تھی تو ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں جب وہ ملی تھی تو انہوں نے ساتھ میں پکس وغیرہ بھی لی تھی یان کی مام کو تو آن کی سکن بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی اس طرح دونوں کافی ایک دوسری کی تاریفیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پر ہماری یہ پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا